نمشکر مطرو میں اینل کمار سیڈ اسٹرالوجی واسطو اینڈ نیمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم دھنو راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں شنی جو وقری ہونے جا رہا ہے 23 مئی 2021 کو دھنو راشی پہ اس کا کیا اثر آنے والا ہے شنی جو ہے وہ وقری ہوگا 23 مئی 2021 کو دو بچ کر پچاس منٹ دھپیر کے اور اس کا جو وقری پیرڈ رہے گا وہ 11 اکتوبر 2021 تک رہے گا اور دو بچ کر پچاس منٹ پہ ہی یہ مارگی دبارہ اکتوبر میں ہو جائے گا اور اس کا نقشتر رہے گا شرون نقشتر شنی شرون نقشتر میں وقری ہونے جا رہا ہے دھنو راشی کی اگر بات کرے تو شنی کی سارسطی کا لاس چرن چل رہا ہے پچھلے ساڑھے چھ سالوں سے شنی جو ہے ان کی سارسطی سے نکل رہا ہے ان کے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے اور اب ان کا ٹائم جو ہے وہ ڈیکلائن عوستہ میں آ رہا ہے یعنی کہ شنی کی سارسطی کا جو ٹائم ہے وہ ڈیکلائن عوستہ میں جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ شنی جب جاتے جاتے مالا مال بھی کر جاتا ہے کئی پر اچھا فل بھی دے جاتا ہے یہ شنی کی تاثیر ہوتی ہے شنی کئی چیزوں میں ہمیں لرن کر آکے جیون میں آگے نکل جاتا ہے اور حد تیس سال بار دوبارہ سے سارسطی کا جو کارمی کا افیکٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا تو شنی دھنو راشی کا دیکھیں اس سمیں کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سیکنڈ ڈھاؤس میں یعنی کہ راشی لگن سے دوسرے باؤں میں جب شنی ٹرانزٹ کرتا ہے مقر راشی میں سوئن کی راشی میں اور دوسرا باؤں جو ہے فائنانس کا ہے کٹم پریوار کا ہے آپ کی وانی کا ہے اس اس باؤں میں شنی جو وقری ہوگا تو آپ کو کیا اچھا فل دے گا یا برا دے گا یہ آج ہم نے اس کے اوپر کیلکولیشن کریا آپ کی تحصیر کے حساب سے آپ کی نیچر کے حساب سے ہم بتلانے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شنی ایک کارمک پلینٹ ہے اور جو راشی کی گنہ آتی ہے جو وہ آتی ہے تیس سے چالیس پرسنٹ کیونکہ انڈیویجل چارٹ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ شنی کی پوزیشن آپ کی لگن چارٹ میں کیسی ہے کتنے ڈگری کا بیٹھا ہوا ہے کون سے نقشتر میں ہے چھے اٹھ بارہ کا یوک تو نہیں ہے نیچ راشی میں تو نہیں ہے شاہتی شطرو راشی میں نہیں ہے تو اس کا پرباب فل جو ہوتا ہے گوچر میں بھی ویسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھیں شنی کا اگر راشی کے حساب سے کیلکولیشن کرے تو شنی آپ کا سیکنڈ آنس میں ہے اب جیسے یہ وقری ہوگا شنی اور شرور نقشتر میں وقری ہوگا تو آپ کو فائنانس کے اوپر اپنا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ شنی آپ کو معلومی ہے کہ کئی بڑی وقری جب ہوتا ہے تو گرہ یہ اتھل پھتھل مچاتا ہے اور شنی جو ہے سیکنڈ آنس میں ہونے سے آپ کو اپنی وانی پر بھی کنٹرول رکھنا ہے فائنانس پر بھی رکھنا ہے دوسری بات یہ کی پریوار کے ساتھ سنبند بنا کے چلنے ہیں اور کارک شتر میں آپ کو محنت بہت کرنی ہے کیونکہ سیکنڈ آوس جو ہے وہ آپ کا وانی کا ہے اور تیسرے باو سے شنی آپ کے بارمے باو میں آنی یعنی کہ تیسرے باو سے دیکھا جائے شنی بارمے باو میں چل رہا ہے تو کوئی بھی گرہ جب اپنے کمبراشی سے جیسے اس کو مان سکتے ہیں کمبراشی یہ تیسرا باو بنتا ہے اس باو سے جب بارمے باو میں چل رہا ہے تو آپ کی محنت بہت کراتا ہے ہارڈ ورک بہت کرا رہا ہے دنوراشی والوں کے اوپر دو چیزوں کا اس سمیں پریشر چل رہا ہے ایک فیملی کے اوپر پریشر فیملی کی رسپنسیبیلٹی کا دوسرا فیملی کی ہیلتھ کے اوپر آپ کا کنسٹریشن دوسرا آپ اپنے فائنانس پر بھی فوکس رکھ رہے ہیں اور شنی کی درشتی جو پڑی گی وہ اس طرح سے پڑے گی شنی کی درشتی آپ کی چوتھے باو پر جاری ہے آپ کو معلوم یہ ہے کہ چوتھا باو جو ہوتا ہے مدر کا ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ باو ہوتا ہے کہ اندرستان کا ہمارے سخ سادنوں کا بھی ہوتا ہے شنی کی اس باو پر درشتی جانے سے آپ کو یہاں پر شنی یہ کہہ رہا ہے کہ مدر کی طبیعت میں پرکوشن لے کے جلنا ہے دیان رکھنا ہے کیونکہ نقشتر اس کا شرون ہے چندرمہ نقشتر ہے اور مدر کے نقشتر میں ہی یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے اور درشتی بھی اس کی چوتھے باو پر ہی پڑھ رہی ہے تو سب سے زیادہ اگر یہ انفلنس کر رہا ہے چوتھے باو کو تو وہ مدر کی ہیلتھ کو کر رہا ہے کیونکہ آٹھ میں باو پر بھی اس کی درشتی ہے دونوں باو کو یہ کنٹرول کر رہا ہے یہاں پر اور چوتھا باو پروپٹی کا بھی ہے اگر آپ نے کوئی پروپٹی وغیرہ لے لی ہے یا انویسٹمنٹ کر لیا ہے تو اس میں شنی ڈیلے کرائے گا تو شنی اس میں بھی آپ کا جو ٹائم ہے وہ آگے لے لکھے جائے گا کیونکہ شنی کی یہ جو پوزیشن ہے اس سمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پروپٹی میں نویش کرنے میں تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہیے اب کوئی بھی ڈیسیزن تتکال نہیں لینا چاہیے اگر ہم شنی کی اگلی درشتی کی بات کریں تو آپ کی آٹھ میں باو پر جال رہی ہے آٹھ میں باو میں شنی یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کی وکری پیریڈ میں آپ کو اپنی ہیلتھ پر دیان رکھنا ہے مانسک تناہ بہت رہے گا ٹینشن بہت رہے گی آپ کو کارک شتر میں آپ کا دواب بہت رہے گا فیملی کے پرتی بھی آپ کا پریشر رہے گا اور کارک شتر میں بھی دواب رہے گا اور ہیلتھ کے پرتی بھی آپ کو ساتھ دیان رکھنا ہے یعنی کہ شنی یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان پوائنٹوں پر آپ کو دیان دینا ہے کیونکہ یہ کارک پلینٹ ہے اور ایک ٹیچر کی طرح کام کرتا ہے تو یہ ہمیں ایک طرح سے پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جس کو ہم کئی باری سمجھ جوئے بھی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے یہ مائنڈ میں میرے چیز آئی تھی میں نے اس پر دیان نہیں دیا ایسا ہی ہوتا ہے اب شنی کی اگلی درشتی کہاں پڑھ رہی ہے شنی کی اگلی درشتی جو پڑھ رہی ہے وہ آپ کی لاب بھاپ پر پڑھ رہی ہے طولہ راشی بے طولہ راشی بے درشتی جانے سے یہ ایک اچھا یہاں پر کنیکشن بنا رہا ہے یعنی کی گیار میں باپ کو دیکھ رہا ہے لاب کو دیکھ رہا ہے تو شنی آپ کو اس وقری پیریڈ میں کہیں نہ کہیں سے دھن کا ماترہ بھی بڑھانے والا ہے آپ کی رکے ہوئے دھن کی پرابطی بھی ہونے والی ہے کیونکہ وہ لاب بھاپ کو دیکھ رہا ہے اور بڑے بھائی سے بھی لاب مل سکتا ہے اور جوب سے آپ کو لاب مل سکتا ہے ویپار سے لاب مل سکتا ہے یہ ایک پلس پائنٹ ہے کہ شنی اچھ کی درشتی طولہ راشی پر اس کی پڑھ رہی ہے اور شنی کی جو دوسری راشی ہے وہ کم راشی ہے دیکھئے اس کا بھی پراب دیکھنے کو ملے گا وہ ہے آپ کا تھرڑہ اس کا جو تھرڑہ اس کا پراب اس بھاپ سے شنی باروے بھاو میں ہیں پراکرم میں آپ کا لوس ہونا یعنی کی کہیں نہ کہیں کونفیڈنس لیول میں آپ کا ویک رہنا یہ شنی یہاں پر دکھا رہا ہے جیسے آپ مطر ہیں جب آپ کے برادر ہیں ان کے پرتی آپ کا دھیان نہ دینا ان کے پرتی آپ کنسٹریشن نہ کرنے سے آپ کو ان سے کھڑی کھوٹی بھی سننے کو مل سکتی ہے کہ آپ ہماری فیملی پہ یا ہمارے اوپر دھیان نہیں دیتے تو اس طرح سے یہ کیونکہ اس بھاپ سے باروے بھاو میں ہیں اور تیسرے بھاپ سے کیونکہ تیسرا بھاپ کممینکیشن کا بھی ہے اس بھاپ سے شنی سیکنڈ آس میں ہیں کممینکیشن کے معاملے میں بھی آپ کا جو لیول ہے وہ یہاں پر ویک ہو رہا ہے کیونکہ اس بھاپ سے باروے بھاو میں ہیں اور پراکرم کے بھاپ کممینکیشن سے اور یاترہ یہ تینوں بھاپ جو ہیں اپنے بھاپ سے باروے پر شنی چل رہے ہیں ان تینوں بھاؤں کو آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے یعنی کی کمپنیکیشن بھی بنا کے چلنا ہے اگر یاترہ جروری کرنی پڑے تو جرور کریے ادر وائی اس کو وائٹ کریے اور کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے آپ یہاں پر گروہ کی سپورٹ لے سکتے ہیں کیونکہ گروہ آپ کا وہاں بیٹھا ہوا ہے گروہ کے منتروں کا ساتھ میں جاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے راشی کا بھی سوامی گرہ ہے گروہ اس باپ کو کہیں نہ کہیں سیف بھی کر رہا ہے تو مطروں سے صحیح یوگ بھی آپ کو ملنے والا ہے یہاں پر اور شنی کا یہ جو پیرڈ رہے گا وہ گیارہ اکتوبر تک رہے گا لیکن اس میں ایک بڑی اپیرڈ آپ کو دیکھنے میں ملے گا جب سپٹیمبر اکتوبر میں شنی آپ کا سورے منگل یہ آپ کے کنیا راشی میں دشمستان سے ٹرانزٹ کرے گا تو ایک بڑی اچھی نوکری اور آپ کی پروموشنز اور آپ کو ہیڈ یہ سب چیزیں ویپار میں ترقی دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہے کیونکہ دونوں گرہوں کا کے اندر میں آنا دشا بلی ہونا سکتمبر اکتوبر میں آپ کا گراف بہت اچھا جانے والا ہے یہ آپ لکھا کے لے لیجئے کیونکہ دھنوراشی کی شاڑ ستی کا ڈکلائن آوستہ شروع آرڑی ہو چکا ہے شنی کو کنٹرول کرنے کے لیے منتروں کا جاب کیجئے شنی کی ہنمان جی کی اپاسنا تو آپ کے لیے بہت کارگر ہے کیونکہ منگل آپ کا پنچم بھاو کا لوڑ ہے اور کالی چیزوں کا دان جیسے کالی چیز آپ کو معلوم یہ جیسے چھاتا ہے جوتا ہے کسی گریب کی سہتہ کیجئے کسی بھی گریب کو اگر آپ کچھ کھانے کے بھائی وسطو دیتے ہیں تو شنی آپ کی اوپر بہت پرسند ہوں گے کیونکہ دنوراشی کا شنی سیکنڈ آوست کا سوامی تھوڑا سا مارک بھی بن جاتا ہے دوسرا باپ مارک بھی ہوتا ہے اور سویں راشی میں آنے سے شنی تو مارک کی شمتہ کو بڑھا رہا ہے ان چیزوں سے بچاو کیلئے شنی کی ارادنہ پراتنہ کرنے چاہیے نیلم سٹون آپ کو سوٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ پہنیے اس کو اتار کے رکھ دیجئے اگر آپ نے پہنا ہوا ہے بینہ چانچ پڑھتال کیے کوئی بھی سٹون آپ نہ دھارن کیجئے کئی بری سٹونوں کا بیڈ ایفیکٹ آپ کے اوپر بڑھتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ سٹون کا بیڈ ایفیکٹ ہونے سے ہمیں یہ چیزوں کا نقصان ہو گیا سٹون ہمیشہ ایک سپیشلائز اسٹالوجر سے کنسلٹ کر کے بینہ